اسلام علیکم فار1 لیکچر فو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے صرف انیلیسز کرنا جو ہے وہ کل ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس ایک کوسٹن کے ساتھ جو باقی کوسٹن ہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا چھے تک کہتے ہیں ساتھوں آٹھوں کہا تھا نہیں کرنا میں آپ کہا تھا کہ اس میں آپ نے صرف ہر ٹرانسیکشن کے سامنے یہ کام کر لینا ہے ہر ٹرانسیکشن کو پڑھنے اور ٹرانسیکشن کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے تھوڑی سی آواز کام کرنے بہت دا بھون جا رہی ٹرانسیکشن کو پڑھ کے آپ نے ہیڈز ایڈنٹیفائی کرنے کہ کون کون سے ہیڈز انوال ہو رہے ہیں اور ان کے انگریز ڈکریز کرنے تو کتنے بچوں نے یہ سارے کوسٹن کے اندر گھر پہ کیا تھا آئی اگل اسوال گیا کس کس نے ہومک نہیں کیا وہ ہاتھ کھڑا چیک میں نے کر لے نہ ہوتا ہے تو نہیں کیا ہومک ساتھ والے دو رہے گئے اچھا ادھر فرس دی ہے پہلے دن ہی ہومک نہیں کیا ہوا کچھ شرم آرہی سوڑا جس کے پہلے دن ہی حال ہو بعد میں کیا کرے گا اچھا تو یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل کیا تھے لے کے آئے پھر آج کیا کرو گے چلیں اچھا جی تو سب بچوں نے یہ کام کیا سب بچوں نے یہ کام کیا اب کچھ questions کی کچھ transactions میں آپ کو مسئلے مسائل بھی آیا ہوں گے ٹھیک ہے زیادہ آئے یا کام آئے بہت کام آئے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہی پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ورنہ میرا دل تو یہ تھا کہ جو کام ہم نے آج کرنا ہے اکاؤنٹنگ کوئیزن بنانی ہے اس پر میں ایک سوال پورا آپ کو کروا دوں میں کروا دوں پھر ایک سوال آپ لوگوں سے کروا دوں اور پھر باگی ہومک میں آپ وہی کام دوبارہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے کہ کم مسائل ہیں تو پھر پہلے ان مسائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں کوسٹن مان تو سارا میں نے خود کروا دیا تھا کوسٹن ٹو کی کسی ٹرانزیکشن میں کسی بھی ٹرانزیکشن میں کسی بھی بچے کو کوئی مسئلہ دوں کچھے تھرٹین جولائی ہو گیا ٹین اور تھرٹین دو ہو گئے میں کہہ دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب نہیں کروں اچھے نہیں کریں ٹین اور تھرٹین کے علاوہ اس کلاس میں کوئی کوسٹن اس عوال کے اندر صرف اس عوال تک رہنا ہے ہائی برڈ والوں کو ان کے علاوہ کسی اور ٹرانزیکشن میں مسئلہ ہے تو بتا دیں چلیں یہ دو ڈسکس کرتے ہیں میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں ٹین والی ایڈجسمنٹ تو بالکل تھرٹین جنوری پچھلے سوال والی ایڈجسمنٹ جیسی تھی ہم نے تیرہ جنوری کو پچھلے سوال میں تیرہ جنوری ٹرانزیکشن میں ہم نے دیکھا تھا رینڈرڈ سرویسز اینڈ ریسیوڈ میمبرشپ فی بھی سزار ان کیش میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے سرویسز رینڈر کر دی ہیں تو ہمارا حق ہے اب ہم ریوینیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا ریوینیو بڑھ گیا اور اگلی چیز پیسے کیش میں ریسیو ہو گئے ہیں تو پھر کیش بھی بڑھ گیا تو یہ ٹرانزیکشن کا ریوینیو بڑھا اور کیش بھی بڑھا تھا ایسے ہی ہیں اب بلکل ویسی ہی تیرہ جیسی ٹرانزیکشن ہے یہ پہلی دس والی ٹینتھ میں کیا ہے ٹینتھ میں کیا ہوا رینڈرڈ سرویسز اینڈ ریسیوڈ ایجنسی کمیشن چالیس ہزار ترو کیش سرویسز رینڈر ہو گئے ہیں تو ریوینیو ریکارڈ کرنا ہے ریوینیو بڑھ گیا نا ہمارا اور جو ریوینیو ہمارا بنا تھا جو ہم نے کمایا تھا ریوینیو وہ ریسیو بھی ہو گیا دونوں کام ہو گئے تو یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ سیم ٹرانزیکشن تھی ہاں تیرہ پچھلے سوال میں تیرہ جنوری ویلی ٹرانزیکشن جیسی تھی یہ دس جلائی کی ٹرانزیکشن تو اس میں دو ہیڈز انوالو تھے جی کون کون سے ریوینیو اور کیش ریوینیو اور کیش اچھا جی ریوینیو انکم کو کہتے ہیں کیش ایسیڈ کو کہتے ہیں کیش ایسیڈ ہے اور ریوینیو انکم ٹھیک ہے اب ریوینیو بڑھا کے نہیں بڑھا کیوں بڑھا کیوں بڑھا سرویسز رینڈر کر چکے ہیں رینڈرڈ کا مطلب یہی ہے نا ٹھیک ہے اور پیسے ریسیڈ ہو گئے تو پھر کیش بڑھ گئے اب میرا اگلا سوا ہے میں اگر جو میرے ذمہ تھا وہ کر چکا تو میں نے انکم کمالی یہی سے کھایا تھا نا آپ کو ایک لائن لکھی تھی میں نے ریوینیو is recorded when it is earned ریوینیو جب earn کر لیا ہے تو record کر لو پھر میں آپ کو بتایا تھا ریوینیو earn کب ہوتا ہے اگر میں seller of goods ہوں لگا دے ہوں اگر میں seller of goods ہوں تو میں نے goods ڈیلیور کر دی اور اگر میں seller of services ہوں service provider ہوں تو میں نے services پروائیڈ کر دی میرے ذمہ جو تھا وہ میں نے کر دیا تو میں revenue record کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب بڑی اہم بات بیسے تو یہ پورا ٹاپک ہے accrual prepayments کے نام سے لیکن بڑی اہم بات یہاں پہ اب add کرتا ہوں جو ہم نے لکھا تھا وہ definition میں کہ revenue is earned revenue is recorded when it is earned اس بات کو میں ذرا پورا کر لیتا ہوں آج revenue is recorded when it is earned یہ آپ نے لکھا ہو ہے اس لئے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ لکھا ہو وہیں پہ دوبارہ چلے گئے اپنے register ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ earned کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر 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 seller of goods ہو تو goods deliver کر دیں کر seller of services اچھا جی تمہیں ہی ارز کر رہا تھا light fluctuate ہوگی بیچ میں ایک بار پھر اب اس نے ہونا ہے fluctuate جہاں پک میرا خیال ہے جب آئے گی تو revenue is recorded when it is earned اس کو میں ڈیسائیڈ کر لیتا earn کب کر لیتے ہیں جب goods deliver کر دیں یہ services render کر دیں میں آج اس جملے کو پورا کر رہا ہوں پورا جملہ کیا ہے revenue is recorded when it is earned no matter no matter cash is received or not یہ ایک روال پری پیمیٹس کا پورا ٹاپک ہے تین دن لگانے اس پہ ہم نے وہاں پہ جا کے یہ دوبارہ پڑھیں گے لیکن basics میں بھی بہرہ لیک دو transactions تو یہ آ جائیں گی revenue کے کیس میں بھی آئیں گی expense کے کیس میں بھی آئیں گی اس لئے تھوڑا سی اس کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ 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 پڑھتے بھی جائیں گے جب ٹاپک میں جائیں گے تو بیس ویسے ہی بنی ہوگی ایک روال پی پیمیٹس کی بھی no matter cash is received or not دیکھیں ڈیکٹر کی کیا ڈیکلیشن پڑھی ہی ہم نے ڈیکٹر is a person to whom goods are so long credit میں نے آپ کیا کہا تھا میرے ذمہ جو ہے جب میں نے وہ کر دیا تو میرا حق to receive cash establish ہو گیا تو وہ ہی دوسری بات بھی کر رہے تھے ہم کہ جو میرے ذمہ ہے جب میں نے وہ کر دیا تو میں revenue record کروں گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں باتیں interlinked ہیں میرے ذمہ جو تھا میرے ذمہ جو تھا وہ میں نے کر دیا تو میں نے اس revenue کو earn کر لیا مجھے record کرنا چاہیے گے ٹھیک ہے اگر وہ بندہ cash دے دے جس کو services دیں ہیں اگر وہ cash دے دے تو میں entry کر لوں گا میری transaction بنے گی cash بڑھ گیا revenue بڑھ گیا ٹھیک ہے نا میرے ذمہ جو تھا میں نے وہ کر دیا تو revenue بڑھ گیا cash اس نے دے دیا تو cash بڑھ گیا دوسرا scenario میرے ذمہ جو تھا میں نے وہ کر دیا revenue again بڑھ گیا اس نے cash نہیں دیا تو کیا revenue record نہ کریں revenue record کرنے کے لئے cash کا آنا ضروری ہے ہی نہیں ورنہ debtor کی definition ہی کیوں پڑھتے ہیں ہم current assets کے اندر پہلے دن کے اندر پہلے دوسرے دن میں ٹھیک ہے نا پھر تو debtor کا concept ہی ختم ہو جاتا debtor ہے ہی کیا جس کو ہم نے چیزیں بیچ دیں ادھار پہ جس کو ہم نے چیزیں ہم نے جو ہمارے ذمہ تک کر دیا تو ہم right to receive cash تب ہی record کر رہے ہوتے ہیں بات سمجھا رہی ہے تو بھئی یہ دو ہی situation ہو سکتی ہیں اگر آپ کے ذمہ جو تھا وہ آپ نے کر لیا تو آپ نے earn کر لیا revenue record کرنا ہے revenue record کرنا ہی کرنا ہے جب آپ نے goods deliver کر دیں services render کر دیں اب دو scenarios بن سکتے ہیں revenue earn ہو گیا اور cash بھی آ گیا تو آپ کی transaction بنے گی cash بڑھا revenue بڑھا دوسری طرف revenue earn کر لیا لیکن cash نہیں آیا still revenue record کرنا ہی کرنا ہے تو revenue بڑھ گیا لیکن cash نہیں آیا تو debtor یا receivable جس کو کہہ لیں debtor ہی کہیں ٹھیک ہے debtor کیا ہو جائے گا increase ہو جائے ٹھیک ہے اب بات میں کیا ہوگا وہ بات کی بعد میں دیکھتے ہیں اب ہزار transaction کو پڑھیں 13 july rendered services rendered agency services for 30,000 but amount is to be received by the end of مطلب اس مہینے تو نہیں آیا پیسے لیکن services render کر چکے تو service render ہو گئی revenue record کرنا ہے پیسے آ جاتے تو cash بڑھاو revenue بڑھاو پیسے نہیں آیا تو debtor بڑھاو revenue بڑھاو revenue نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ بڑھاو تو یہ ایک مشکل transaction کی ٹھیک ہے جی 13th july والی تو اس میں ہم نے کہنا ہے جی revenue تو بڑھا لیکن پیسے نہیں آئے تو پھل حال right to receive بڑھا لو اور revenue بڑھا لو اب کل 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 مطلب اگلے مہینے جا کر اگلے مہینے جا کر جب یہ پیسے receive ہو جائیں گے تو کیا کریں گے یہ اب اس سوال میں شاید نہ آئے یہ situation آگے کسی سوال میں آئی ہو تو اس کا جواب بھی یہیں پہ لے دوں ٹھیک ہے اگلے مہینے جب جائیں گے ہم اور یہ بندہ پیسے لے کر آئے گا تو اس دن کیا transaction بنے گی cash آیا اب ہم کیا کہیں گے cash بھی ہے اور right to receive cash بھی رکھی رکھیں گے نہیں جس دن cash آگیا اس دن right to receive cash ختم ہو جانا ہے تو پھر اس وقت جب یہ پیسے آئیں گے اس سوال میں نہیں ہے لیکن اگر اگلے مہینے کے اندر ہم جائیں اور وہ بندہ پیسے لے کے آج ہے جس نے پیسے دینے تھے تو میں ہم کیا کہیں گے cash جراز کے اندر بڑھ گیا اور right to receive cash یعنی debtor یہ کم ہو گیا انفیکٹ ختم بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تب کی بات ہے اب بھی پیسے receive نہیں ہوئے revenue record کرنے کے لیے پیسوں کا آنا ضروری نہیں تھا revenue record کرنے کے لیے render کرنا services کا ضروری تھا services render کر دی revenue بڑھا لیا پیسے آگے تو cash بڑھا لیا پیسے نہیں آئے تو debtor بڑھا لیا اب جب پیسے آئیں گے تو debtor کو کم کر کے cash کو بڑھا لیں گے clear ہے تو میں نہیں clear ہاں کیا پوستر ہے تو میں دنوں نے آپ نے کل کا تو یہ receivable کریں گے یہ receivable ہی ہے نہیں ہے تو آپ نے کہا تو گوڈز کے لیے نہیں نہیں میں نے کہا تا trading activity کے لیے trading activity میں گوڈز ابھی نہیں ہیں ہمارا بزنس ہی services گئے تو میں اس کو debtor آپ کے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں یہ receivable نہیں کہو debtor ہی کو کام جو یہ ہی ہے میرا کام ہی کیا ہے میں real estate میں کام کر رہا ہوں تو real estate کے اندر گوڈز نہیں بیچ رہا وہ services ہی دے رہا ہے agent بنا ہوا ہے ادھر سے قرائدار پکڑا ادھر سے مالک مکان پکڑا دونوں کو ملایا commission لے کے باہر ادھر سے buyer پکڑا ادھر سے seller پکڑا دونوں کو ملایا دونوں طرح سے commission لے کے باہر تو وہ agency services ہیں اس کا کاروبار یہ ہی goods بیچ جو نہیں رہا تو کام ہی یہ ہی ہے تو جس business کا یہ important باق ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو آسانی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ goods سے relevant ہے لیکن ذرا تھوڑا اور deep down جا کر سوچیں جس بندے کا جو business ہے ٹھیک ہے وہ وہ والی activity اس کے لیے اس کو ہم debtor creator کی category میں ڈال دیں گے deep down جا کر دیکھیں تو زیادہ بہتر ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں زیادہ رکھو باتوں کو ٹھیک ہے نا trading activity ہمارا business کیا ہے trading نہیں کر رہے دیجارت نہیں کر رہے لین دین چیزیں خرید کر لین دین تو ہو رہے ہیں چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں ایک یہ business ہے ایک یہ ہے چیزیں خرید بیچ نہیں رہے لیکن services دے رہے ہیں تو بھئی چیزیں بیچنے کاروبار ہے ہی نہیں ہے ہی میرا services دینے کا کاروبار کوئی payable ہوگا تو اسے کریٹر کیا دیا کروں ٹھیک ہے یہ میں سے confusion والی بات نہیں تھی یہ تو ایسے کی ٹرانیکشن سمجھ آگی تھی اس کا مجھے کوئی اور question اس transaction میں کسی کو physical class کوئی question جی hybrid میں کوئی question یہ دونوں transaction سمجھ آتی ہیں اچھا جی اب پھر question number 2 کو ایک بار دیکھ لیں اور اس پورے سوال میں کوئی transaction کیونکہ دیکھیں بس یہی discussion ہے آج آج یہی discussion ہے کیونکہ ابھی میں نے accounting question میں جب جانا ہے تو concept کوئی نہیں بدلنا کسی سوال کا کسی transaction کا صرف ایک ترتیب بتانی ہے اور ایسے accounting question بنانی ہے ہم نے اس طرح سے لے کر چلیں گے سوال کو اور ایک سوال کروانا ہے تو اس لئے concept نیا کوئی نہیں آئے گا اس practice بڑے گا جی بیٹا ایک میری ایٹھ جولائی یا ایستہ ایستہ کر کے نا تو اسی سارے گھر لینے میں اچھا اچھا on account کا مطلب سمجھ نہیں آرہا تو میرے خیال میں میں یہ بتا دے تو on account کہتے ہیں on credit on account کا مطلب کیا ہوتا ہے جی on credit مطلب ادھار اب بتاؤو transaction سمجھاتی سیکھ ہے نا انگریزی ہے جی بلکل یہ important بات تھی آپ کو نہیں پتا پہلی بار آپ کے سامنے سوال میں آیا on account on account کا مطلب ہوتا ہے on credit یعنی ادھار اب transaction کیا بن گئی پرچیز آفیس فر نیچر فر پانچ ہزار on credit ٹھیک ہے تو پھر آفیس فر نیچر بڑھا پیبل فر آفیس فر نیچر بھی بڑھ گیا سمپل یہ کل والی transaction یہ ایکیپمنٹ والی یہاں پڑی ہوئی کامی 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 یہ پرچیز ایکیپمنٹ فور پندرہ ہزار آرہاں ایکیپمنٹ بڑھا پیبل فر ایکیپمنٹ بڑھا یہاں پہ آفیس ایکیپمنٹ بڑھا نہیں میرے چاند تیرہ جولائی کو ایک منٹ ذرا یہ میرے نہیں لگایا تھا میں نہیں جی تیرہ جولائی کو ہم نے سرویسز دے دی ہمارا رائٹ تو ریسیو اسٹیبلش ہوئے تو ڈیٹر بڑھا یا کم ہوا آج تو ایک رائٹ اسٹیبلش ہوئے یہ پہلے نہیں تھا میں نے سرویسز دی اس نے پیسے نہ دیئے میرا حق اسٹیبلش ہو گیا اس حق کا نام ڈیٹر تھا یہ وجود میں آگیا تو بڑھنا تھا اس نے کم نہیں ہونا کلیر وہ اگلے سوال میں نا دیکھنے جس میں ہے نا ایک سوال کا نریفہ میں اگلے سوال میں پریکٹیکلی دیکھتے ہیں نا کہ ریسیول سٹینڈ ہوا اور پھر ریپے ہوا میں نے ویسی کہہ اگلے مہینے جب پی کریں گے چلو بتا دیتا ہوں اگلے مہینے جب یہ پیسے لے کر آئے گا تو کیش ہماری دراز میں بڑھ جائے گا اور جب کیش ریسیو کر لیں گے تو پھر بھی کہتے رہیں گے ہمارا حق ہے تم سے ریسیو کرنے کا زیادہ سی بات ہے کیش بڑھ جائے گا اور یہ ریٹ تو ریسیو یعنی ڈیٹر یہ کام ہو گیا ڈیٹر کام اور ریپی نیو پڑھ گیا نا 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 ریپی نیو تو یہاں بڑھ گیا ہے ریپی نیو ڈیوڈرے ریکارڈ کرنا ہے میں نے آپ کو سو ربے کی ایک چیز بیچی ٹھیک ہے سو ربے کی چیز بیچی آپ نے کہا جی سو ربے آپ کو میں ایک مہینے بعد دوں گا ایک مہینے بعد آپ سو لے کر آئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے سو آ گیا اب دو دفعہ میں ریپی نیو ریکارڈ نہیں کر رہا جس دن میں نے آپ کو چیز سو ربے کی بیچی میں نے کہا میں نے سو کمالیا ابھی ریسیو نہیں ہوا ٹھیک ہے مہینے بعد آپ پیسے لے کر آئے تو میں یہ نہیں کہوں گا میں نے سو پھر کما لیا اور پیسے آگے سو دبل ہی چیز بیچ کے دو سو تو نہیں نکمانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بٹا ٹھیک ہے سو نے کہا کہ رسیف بائد اینڈ افنی اشماد تو وہ کہہ رسیف ہو گئے اچھا اچھا ملہ آپ کا سوال ہے جا اکھلا نہیں سوال ہے آپ کا سوال ہے نہیں سوال اچھا سوال نہیں ٹھیک ہے کوئی بات ہے ان کو سمجھ آگا سوال respecto پیبل پھر اس کی دواتیو ہلا ہے تبங databہ پیبل فر ایکپمنٹ کی دنٹ aún ہے ٹھیک ہے پیبل فر ایکپمنٹ کی لئیابیلٹی پیبل فر ایکپمنٹ ایک لائیویٹی لائیویٹی ہے جس کا نام پیبل فر ایکپمنٹ ہے لائیویٹی ہے جس کا نام پیبل فر آفس فر نیچر ہے لائیویٹی ہے جس کا نام پیبل فر کچھ بھی بعض ایس ہی ہے جو چیپ دارے پرcript یہ حدید ہے وہ ہی پیبل ہے Generation اب اس سوال کے اندر اکیپمنٹ ادھار پہ خریدہ تھا تو پیول فور اکیپمنٹ کس کے لیے پیسے پیول ہے بھائی مجھے اکیپمنٹ خریدہ ہے اب یہاں پہ اکیپمنٹ نہیں نہ خریدہ یہاں پہ تو آفیس فرنیچر خریدہ ادھار پہ تو پہ یہ پیول فور آفیس فرنیچر ہوا یہی پر آگے جاتے ہیں ابھی آج تو نہیں آج نہیں کل وہ سوال آ جائیں گے اس طرح کے اس کے اندر آپ کو پارٹی کا نام لکھا ہو ملے گا جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوتا پر چیز آفیس فرنیچر فور پانچ ازار آن اکاؤنٹ فروم انٹر وڈ فرنیچر اب پارٹی کا نام آ گیا تو میں لکھتا آفیس فرنیچر بڑھ گیا اور پیول فور آفیس فرنیچر بھی لکھ سکتا تھا پیول ٹو انٹر وڈ بھی لکھ سکتا تھا لونوں سری لائیبیلٹی ہے نام چھٹ دی گیا دی جانے دوسری سوال اور کو کوش سن پوچھیں جی ایکسکیوز ایسے کیسے کل جو میں نے کر آیا وہ تو بتاؤں بلکل ہوئی بہلی بات ہے پرچیز ایکپمنٹ فور پاندرہ ہزار آن کریڈٹ سمجھ آیتی ہے ایکپمنٹ بڑھا پیبل بڑھا سترہ جلائل سترہ جنوری پیڈ فور ایکپمنٹ وچھ واس پرچیز آن داس جنوری ایکپمنٹ بڑھا پیبل فور ایکپمنٹ بڑھا ادھار پہ خریدا تھا جس دن پے کر رہے ہیں آپ اس پیبل کو کم کر لیں گے اور کیش کو بھی کم کر لیں گے ابھی ڈیٹر میں آپ کو ریسیٹ کے کیس میں یہی بات سمجھا کے آئے ہوں ہندر پرسنٹ سیم ٹرانزیکشن تھی یہ والی ابھی ابھی بائی صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے ادھار پہ آفیس فرنیچر خریدا اس کی انٹری کیا میں نے آپ کو بتا دیا اس کی انٹری ہے آفیس فرنیچر بڑھا پیبل فور اوفیس فرنیچر بھی بڑھا اب ستنا جلائی کو وہ آفیس فرنیچر جو آٹھ جلائی کو خریدا تھا ادھار والا اس کی پیمنٹ کی ہے تو فرنیچر دو بار لینے کا دل کر رہا ہے میرے خلال میں آپ کا جیسے ریونی دو بار لینے کا دل کر رہا تھا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بات سمجھ آگی آفیس فرنیچر بڑھا پیبل فور اوفیس فرنیچر بڑھا اب پیسے پی کر رہے ہیں تو پیبل کم کر لیں گے پیبل پیمنٹ سے پیبل کم ہو جائے گا نا لائیبیلٹی ہے پی کر کے کم ہو جائے گی تو پیبل فور اوفیس فرنیچر بھی کم ہوگا اور کیش بھی کم ہوگا ٹھیک چلی آنکھے دیکھ لو پھر میں آنکھے جانا تسیب بول دیں تھرڈ کوسشن آپ کے سامنے کون کون سی ٹرانزیکشن میں مسئلہ آیا تین جلائی کے آواز مجھے سنائی دیا اور اٹھارہ جلائی کے آواز سنائی دیا تھری ٹین 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 یہ فرسٹ والے اللہ تمہیں پوچھے ٹین کھرا کھرا دے نا سارے کھرا دے نا جی اور جی اور کون سی بیٹا بس بڑی میرے بار چلو پہلے یہ کر لیں آپ پھر یہ کر لیتے ہیں خوصت ہے کوئی ایک آدھی میرا بھی دل کرے کہ میں بھی اپنی طرف سے کوئی آڈ کروں انجل سٹارٹڈ بزنس آف کوریئر سرویسز اب کوریئر سرویس میں بھی کوئی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی دو نہیں ہوتی خط خرید کے بیچ رہے ہیں نہیں بھئی کوریئر ہے ایک نے خط بیجا دوسرے نے سیف کرنا ہے ایک نے چیز بیجی دوسرے سیف کرنا ہے درمیان میں انہوں نے سرویس دی اپنی اور اپنے پیسے کمائے سرویس ارگنیزیشن لو جیہنجم صاحب نے کوریئر سرویس شروع کر لی یکم جلائی سٹارٹڈ بزنس وید ایک لاکھ ان بینک یہ تو بڑھایا ہی نہیں سادہ زی بات ہے بزنس شروع کرنے والے نے کیش لاکھیں دکان کے دراز میں رکھنے کی بجائے پہلے ہی دن بزنس کے نام کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس پیسے کو بینک میں رکھا اور بزنس شروع کیا کوئی فرق نہیں ہے اونر آیا گھر سے کیش لے کر اور دکان کھول کر اس کے پڑے ہوئے دراز میں گلے میں پیسے ڈال کے بزنس شروع کر دیا تو اس میں ہم نے کہا تھا کیش بڑھا اور کیپٹل بڑھا اگر یہی اونر گھر سے نکلے پہلے دکان میں آنے کے بجائے سیدھا بینک میں جائے اور اپنے بزنس کے بینک کا اکاؤنٹ کھلوائے اور یہ پیسے اس میں ڈال دے اور بزنس شروع کر دے تو کوئی فرق نہیں بڑھے گا کیش کی دراز میں پیسے نہیں آئے بس بینک میں پیسے آگئے تو بلکل وہی ٹرانزیکشن ہے صرف کیش کی بجائے بینک نے بڑھنا ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ نہیں کہنا آپ نے بلکل وہی ٹرانزیکشن ہے میں کیش ہی بڑھا جاتا ہوں کیش بھی تو بینک کی ہے بینک بھی تو کیش ہی ہے نہیں بھ republicanی ڈیان سے کیش ہے تو کیش ہے بینک ہے تو بینک تو پہلی ٹرانزیکشن میں بینک بڑھ گیا اور کیپیٹل بھی بڑھ گیا بینک بڑھا اور کیپیٹل بھی بڑھا ڈکی یہ بات سمجھ آتی ہے بینک بڑھا اور کیپیٹل بھی بڑھ گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تین جلائی کو ارے یہ ڈران لیکشن تو میں نے کل باتوں باتوں میں بتا دی تھی کیش ویڈڈران اس سے آگے نہ پڑھو میں نے کہا تھا اصل میں میں آخری ٹانکشن کرا رہا تھا نا جب ڈرائنگز والی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف ڈرائنگ کے لفظ سے ویڈڈرال کے لفظ سے کبھی کنفیوز نہ ہونا جب تک فور پرسنل یوز لکھا ہوا نہ آجائے آپ نے اس چیز کو سوپر ڈرائنگ کا حتفہ نہیں لگا دینا پھر میں نے آپ کو ایگزیمپل دی تھی کبھی کبھی دراز میں پیسے زیادہ کٹھے ہو گئے تو دراز سے نکال کے بزنسمن کیا کرتا ہے اس کو بینک میں جمع کروا دیتا ہے تو بھائی بزنس نہیں اپنی ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری میں ڈال دیئے تو ہم کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ڈرائنگ کر لیا انہوں نے نہیں نہیں بزنس کے اندر ہی پیسہ پڑھا ہے کیش کی دراز سے نکل گیا بینک میں جمع ہو گیا تو بینک بڑھ گیا کیش کم ہو گیا اب یہاں پر چونکہ اس نے پیسے پہلے ہی آتے بینک میں رکھ دیئے تھے پہلے دن اب پیسے سارے بینک میں پڑھے ہیں کیش میں بھی خرچے کرنے کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے بزنس ہے نا اس کو دونوں طرح سے خرچے کرنے پڑھ سکتے ہیں کچھ خرچے ایسا ہوتے ہیں جو بزنس کیش میں کر رہا ہوتا ہے کچھ خرچے ایسا ہوتا ہے جو بینک کی ضرور کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے خرچے تو چلو ہو سکتا ہے کہ دکان کے جو مالک ہو ٹھیک ہے اس کا بینک اکاؤنٹ ہو اس کو رنٹ کے لیے چیک لکھ کر ہم دے دیں لیکن جو ہم نے ملازم دکان کے اوپر دو تین رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی تھوڑی تھوڑی دنخواہ ہے ان کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو ان کو دنخواہ دینے کے لیے ان کو بینک میں تو نہیں ٹرانسور کر سکتے پیسے تو ان کے لیے کیش چاہیے ہوگا کوئی چھوٹا موٹا کام کروا لیا جہاڑی دار مزدور آیا اب اس کو کیا کہیں گے بینک اکاؤنٹ دو گے تو پیمنٹ کریں گے نہیں بھائی اس کو کیش میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو بزنس پیمنٹ جو ایکسپینسز جو ہو رہے ہوتے ہیں بزنس کے ان کی پیمنٹ کبھی کیش کے دروں کر رہا ہوتا ہے کبھی بینک کے دروں دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب لوجیکلی بھی ذہن میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بینک میں پیسے جمع کروا دیئے تو ہو سکتا ہے اب کیش کے نظر کچھ ضرورت پڑے تو پھر وہ کیا کریں گے بینک سے نکالیں گے اور کیش کی دراز میں رکھ دیں گے اس ٹرانیکشن میں یہ ہوا پڑے پڑھو ٹرانیکشن کیش ویڈڈرون پچاس ہزار میں کہتا ہوں فور آفیس یوز لکھا ہو یا نہ لکھا ہو آفیس یوز ہی عزیون کرنا ہے کیا مطلب کیش ویڈرون جب ہوگا نا اور پرسنل فور پرسنل یوز لکھا ہوا ہوگا صرف اس صورت میں ڈرائنگز کہنا ہے یہ نہیں کر لے نا آپ نے کیش ویڈرون لکھا ہوئے خاموش آپ کو جو مرضی جو مرضی عزم چل لے لیں کیش ویڈرون فرام بینک اگر صرف لکھا ہوا ہے تو نارمل عزمشن یہی ہے کہ انہوں نے بینک سے پیسے ویڈرون کی ہیں بزنس یوز کے لیے ہی ہیں وہ بینک سے نکال کے کیش کی دراز میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کل ہی بات کر دی دی کہ جب تک فور پرسنل یوز نہ آئے اس کو درائنگز کے ساتھ کنفیوز مت کرنا میں آخری ٹرانیکشن پڑھا ہوں اونر آخری ٹونٹی ایٹ ذرا اس کے ساتھ کمپیریزن میں ٹونٹی ایٹ دا اونر ویڈرون دس ہزار فور ہز پرسنل یوز تھرو بینک اب یہ بھی ویڈراؤ ہوئے ہیں کدھر گیا ویڈراؤں پچاس ہزار ٹھیک رو ایک کام کرتے ہیں مجھے بتاؤ اس وقت ان دونوں ٹرانیکشنز میں کیا فرک ہے کیش ویڈراؤں پچاس ہزار فرام بینک ویڈریو دس ہزار تھرو بینک کوئی فرک ہے نہیں ابھی سوال خاموش اگر سوال ان دونوں صورتوں میں خاموش ہوتا تو یہ دونوں کی ٹرانیکشن سیم تھی کیا کر رہے ہیں کیش ویڈراؤں کر رہے ہیں بینک سے سوال خاموش کر دیا نا میں نے سوال کو خاموش کر دیا جب سوال خاموش ہے تو ہم دونوں صورتوں کے اندر یہی کہتے بینک سے پیسے نکالیں دراز میں رکھ دیئے تو کیش بڑھا بینک کم ہوا اچھا سٹیپ ٹو یہ لکھا ہوا آ جائے تو ہم تو پہلے سی وہ یہ زیوم کر رہے تھے یہ لکھا ہو کیش ویڈراؤں فور آفیس یوز فرام بینک اور فور آفیس یوز لکھا ہو یا سوال خاموش ہو دونوں صورتوں میں یہی والا کام کرنا ہے کیا ہے بینک سے پیسے نکالے ہیں دراز میں رکھ دیئے ہیں کیش بڑھ گیا بینک کم ہو گیا سمجھ آ رہی ہے یہ سمجھ آ رہی ہے پس آتی ہو نا میرے اچھا ٹھیک ہے اب ادھر خاموش ہوتا تو ہم یہی کہتے کیش بڑھا بینک کم ہوا لیکن خاموش خاموش کوئی نہیں تھا یہاں پہ وہ چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ کیا کہ یہ فور پرسنل یوز اس نے ویڈراؤ کیا ہے تو پھر یہ کیا بن گئی ٹھیک ہے چلیں یہ ٹرانزیکشن میں ساتھ ہی ہو گئی اس ٹرانزیکشن کے کیا ہو رہا ہے ڈرائنگز اور بینک بینک کیش نہیں ڈرائنگز اور بینک ڈرائنگز بڑھ گئی بینک کم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جو ٹرانزیکشن آپ نے پوچھی دی وہ کیا ہے کیش گیڈران فور آفیس جوز روم بینک کیش بڑھ گئی پہلے بتاؤ کون 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 ہے ہیڈرنگوال کیش اور بینک کیش بڑھ گیا بینک کم ہو گیا کلیر ہے کوئی کنفیوجن جو تین ٹرانزیکشن بولی ان میں بلکہ دو بات کی پہلی تو ہوئی تھی سمجھ آئی تھوڑی اگلی بھی تیاری کر لی ہم نے ورسٹ کیس سینیریو کیا سوال خاموش ہو جائے ٹھیک ہے نا ابھی تو سوال خاموش نہیں بتا رہا ہے اوکے سوال خاموش بھی ہو تو کر لوگے سوال خاموش ہو تو آپ نے آفیس یوز ہی عزیوم کرنا ہے ڈرائنگ صرف اس صورت میں آپ نے لینی ہے جب وہ پرسنل یوز والی بات ایکسپریس لی ایکسپلیسٹلی کہہ دے سوال کے اندر اوکے اچھا ایک منٹ ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں آگئی لکیر کا فکیر بھی نہیں بن جانا فور پرسنل یوز کا لفظ لکھا وقت ڈرائنگ کہیں گے بھئی انگریزی ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی فور پرسنل یوز لکھ سکتا ہے اور اسی کومن سنس بھی یوز کر لینا بلکل بلکل بیٹھا پیسنجر آپ کے اببا جی کے بینک میں پڑے ہیں وہ میرا ایسٹ ہی ہے ان سے کس کو فائدہ ملے گا آپ کو نہیں آپ بھی ملے گا ٹھیک ہے نا میں نے پہلے دن ایسٹ کی ڈیفیریشن لکھائی تھی ایسورس پھر میں نے کہا تھا دو طرح کے ہوتے ہیں نون کرنٹ اور کرنٹ کرنٹ ایسے رسورس کو کہتے ہیں جس سے فائدہ جو ہے وہ آپ جلد از جلد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے اگزیمپل میں لکھوائی تھی چار چیزیں کیش ان ہینڈ یہ بھی آپ کا رسورس ہے کیش ایٹ بینک یہ بھی آپ کا رسورس ہے ڈیٹر رائٹو ریسیو کیش یہ بھی آپ کا رسورس ہے انوینٹری انسولڈ آئٹم پرچیز فور سیلنگ پرپس یہ بھی آپ کا ایسے ٹھیک ہے تو کیش ہمارے بزنس کا کیش دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے صرف دراز بھی تو نہیں ساری زندگی بزنس نے کیش رکھے رکھنا زیادہ ہو جائے تو بینک میں جمع کروان ہے تو بینک میں پڑا ہوا کیش بینک میں پڑا ہوا پیسہ بھی کس کا ہے اچھا شاید آپ اس سے بینک اکاؤنٹ جو ہمارے بزنس کا بینک اکاؤنٹ بینک میں کلا ہوا ہے وہ ہمارا ایسے گا سارا بینک ہمارا نہیں ہو گیا آپ نے اکاؤنٹ کلوایا سارا بینک آپ کو ہو گیا ایسے ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ کنفیوزن ہو سکتی تھی بیسے بچوں کو ہو سکتی تھی اچھا ایک بات یاد رکھنا جو سوال ہوتا ہے آپ کے سوال بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ سوالوں سے ہی کافی دوسرے بچوں کو آپ مل رہے ہوتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے دینے سوال ہوتا بھی وہ در سے نہیں پوچھ رہے سوال پوچھنے والے پوچھتے رہے ہیں جس سوال کو میں نے تھوڑا سا پینڈنگ کرنا گا وہ میں فیسلہ خود کروں گا میں کو کہہ دوں گا کل کی کلاس میں دیکھ لیں گے پرسوں دیکھ لیں گے دس دن میں دیکھ لیں گے پچاس دن میں دیکھ لیں گے دسمہ لیکچر ہے دسمہ ٹاپک ہمارا یہ ہے ابھی رکھ جاؤ میں نے دو مہینے تین مہینے رکنا ہے سوال کو میں خود روکوں گا آپ نے خود سے فیسلہ نہیں کرنا آپ سوال کر لیں گے تو میں خود دیسائیڈ کر لوں گا سوال بہت ضروری آپ لوگ پہ ٹھیک ہے سوال کر سیرا کیجئے تو یہ کنفیجن ہو سکتا رہا لیسے لکھا ہو ہے کہ بینک میں نے بول دیا جی یہ دیکھ میں نے بولا جی بینک بڑھ گیا کیپٹل بڑھ گیا بینک ہمارا ایسید ہے بینک ہمارا ایسید نہیں ہے ہمارا کیش جو اس بینک میں پڑھا ہے صرف وہ والا کیش جو ہمارے بینک اکاونٹ میں پڑھا وہ ہمارا ایسید ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی 4 صحیح ہے 6 صحیح ہے 4 میں کو مسئلہ نہیں ہے 6 میں کسی کوئی مسئلہ نہیں ہے 10 took loan from bank ایک لاکھ ان چیک میری ٹرانیکشن بالکل نشان بنتا تھا میں نے بتایا نہیں ساری چیزیں میں بتاؤں تو وہی سمجھ آتی ہیں دوسری تو خود سے سمجھ نہیں آتی جی 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 بلکل 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 ازیم کرنا پڑے گا دیکھو پھر آپ کو وہ بزنس کے حوالے کرنا پڑے گا ہم نارملی نا دیکھو ہم نے بزنس کو ایک سیپریٹ انٹیٹی کا آیا ٹھیک ہے نا تو نارملی ہوتا ہی ایسے ہے کہ اگر میں کوئی بزنس شروع کروں گا نا میں اپنے پرسنل اکاونٹ اس کے لیے نارملی یوز نہیں کروں گا کل کلا کوئی چیزیں ہی میرے سے ریکنسائل نہیں ہونی بیٹا بزنس بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینک ایک بڑی مضبوط چیز ہے بینک سیٹمنٹ نکل واؤ ساری ٹرانزیکشن انز آؤٹس پڑے ہوتے ہیں بھی تو نارملی ہم جب بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم بینک کے اندر بزنس کے نام کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ٹھیک ہے وہ بزنس کے نام کے اکاؤنٹ سی اپریڈ کیا جاتا ہے اب کوسچن یہ کہ یہاں پر کیوں نہیں لکھا ہوا بزنس کے نام کا اکاؤنٹ کھلوائیا اور اس میں پیسے رکھے تو بیسکس والے سوال ہیں چھوٹے چھوٹی ٹرانزیکشنز بنائی ہیں تو چھوٹی موٹی کمیاں بیشیں ہیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ میں بیسے بتا دوں گا ٹھیک ہے لکھا ہونا چاہیے جزارہ بہتر ہوتا ہے کم پہلے سوال میں لکھا ہوتا آگے بیشک نہ لکھا ہوتا لیکن یہ نارمل ہے ازمشن نارمل یہی ہے کہ اگر بزنس شروع کیا اور پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں تو نارمل ازمشن ہی لینی ہے خاموش ہوگا تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ بزنس کا بینک پونٹ اوپن کر کے اسی میں ہی رکھوائے گئے ہیں یہی سوچیں گے ہوں ٹھیک ہے چلیں آگے اچھا میں پہنچ گیا تھا دس پہ took loan from bank ہاں payable to bank کہہ لو زیادہ بہتر ہے loan from bank ہی زیادہ اچھا لفظ ہے ٹھیک ہے نا ہاں 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 کلاسیفیکشن ہو جاتی ہیں ہاں 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 سکون میں رہتا ہے ٹریڈنگ ایکٹیوٹی بزنس سے ریلیٹیڈ ریسیوال پیبل کو کہتے ہیں ہم ڈیٹر کریڈٹ ہے فیکس ایسٹ وغیرہ سے ریلیٹیڈ ریسیوال پیبل کو ہم ریسیوال پیبل ہی کہیں گے اور بینک کے ریسیوال پیبل کو ہم لون کا نام دے دیں گے تو وہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایزی ہو جاتے ہیں باقی کریڈٹر بھی لائیویلیٹی ہے پیبل لائیویلیٹی ہے لون لائیویلیٹی اگر لیا ہوا ہے لون لیا ہوا ہے لائیویلیٹی فرنیچر ادھار پہ خریدا ہے پیبل فرنیچر لائیویلیٹی گوڈز فور سیلنگ پرپس ادھار پہ خریدی ہیں تو کریڈٹر یہ بھی لائیویلیٹی ہے تو ہیں تینوں ہی لائیویلیٹی کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ کسی نے کریڈٹر کی جگہ پیبل لگ دیا تو نمبر کٹ جائیں گے نمبر نہیں کٹتے لیکن انشاءاللہ میں نے جو بزنس میں کر رہا ہوں جو گوڈز خرید رہا ہوں بیچ رہا ہوں یہ میری ٹرینڈنگ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں دن میں کئی دفعہ ہوں گی سیکھونڈ دفعہ ہوں گی لیکن فکس ایسیڈ وہ سال میں شاید ایک آد بار خرید دیں دو سال بعد خرید دیں میں نے ایسی لگایا پانچ سال پھر میں نے ایسی کو نہیں لگا میں اپنے دکان کے اندر ایسی کے سال گزارہ کروں گا تو پھر یہ کبھی کبھار ہونے والی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس لیے ان کو جو الگ نام دے دیا کیا ان کو الگ ہی رکھو ہر وقت بہت ساری چیزیں ہم آسطہ پڑھیں گے رہے چیزیں چیزیں جنس تھا دیکھ چل رہے تو مسئلہ مسائل آتی وہی پہ جہاں پہ ٹرانزیکشنز زیادہ ہو تو ان کو اس لیے الگ کر دیا ٹرینڈنگ بزنس ایکٹیویٹی والے یہ ڈیٹر کریٹر کہیں گے بس برنہ اتنا بڑا بناک ہو ہی نہیں ہے پیول بھی لائیبیلیٹی لون فرم بینک کریں گے ریسورس تو مانا کہ آ جائے گا یوز کرنے کے لیے لیکن بوجھ محسوس کرنا ہے ٹھیک ہے تو لون جب بینک سے لیا تو بوجھ کندھوں پر بڑھ جائے گا لائیبیلیٹی بڑھ جائے گی لائیبیلیٹی کا نام کیا رکھ لیں لون فرم بینک رکھ لیں کسی نے پیول بینک بینک کی ٹرانیکشن لون کہہ دیا کریں گے اس کو ٹھیک اچھا میں کہا کہہ رہا تھا بینک سے لون لیا تو بوجھ کندھوں پر بڑھ گیا ٹھیک ہے لون فرم بینک بڑھ گیا دوسری بات بینک نے جو پیسے دیئے وہ کیش کی فارم میں دیئے گھر سارے بچے سنیں بینک نے جو پیسے دیئے وہ کیش کی فارم میں دیئے چیک کی فارم میں دیئے اچھا اب چیک والا جو پیسہ ہے وہ وہاں پہ جا کر جمع ہو کر پیسے ملیں کوئی ایسی علماری تو میں نے نہیں سنا بھی اجاد ہوئی ہے کہ چیک ایک طرف سے ڈالیں دوسری طرف سے کیش نکل چیک کا مطلب بینک کی ہو گا لفظ چیک لکھ ہو تو مطلب بینک چیک ریسی مطلب بینک میں پیسے آگئے چیک ایش مطلب بینک سے پیسے چلے گے چیک کا مطلب کیا ہوگا بینک بینک نے لون دیا وہ ہمیں کیش دراز میں نہیں دیا بلکہ بینک نے لون چیک کی فرم میں دیا آپ کو اتنا تو تھوڑا بوت پتہ ہوگا ہی کہ اگر کوئی چیک آپ کو ریسی ہو ٹھیک ہے کیش کا چیک نورمالی رواج نہیں کیش کے چیک کا کرا چیک سی ہوتے ہیں چیک کے اوپر اکاؤنٹ جو جس کا جس کو پیسے دینا دینا اس کا نام لکھا مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے علی رضا میں نے علی رضا کے دس روپے دینے تھے اس نے سوال صحیح جواب دیا تھا میں نے کہا میں چیک کے تو مقصد نہیں اس کو نہیں use کر رہے ٹھیک نام اچھا اب یہ چیک میں نے اس کے حوالے کیا یہ چیک کاؤنٹر پہ جا کے اس کو نہیں ملے گا بلکہ علی رضا کو یہ چیک اپنے بینک میں جا کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانا پڑے اور وہاں پر پیسے میرے دیا in the form of چیک دیا تو پیسے کی دراز میں آئیں گے یا بنک اکاؤنٹ میں آئیں گے تو بینک بڑھے گا کم ہوگا بینک ایک ایسیٹ ہے بینک ایک بینک بینک پورا بول دیا کروگر تکلیف ہوتی ہے تو کیش ایٹ بینک ایک ایسیٹ ہے اور یہ ہمیں پیسے ملے کہاں سے کس نے دی بینک نے ادھار دی کل کو واپس کرنے تو دوسری طرف ایک لائیبیلٹی جس کا نام ہے لون فرام بینک یہ بھی سٹینڈ ہوگی تو دو ہیڈ ایڈ بینک دوسرا لون فرام بینک ٹھیک ہے ایک بینک دوسرا لون فرام بینک بینک میں پیسے بڑھ گئے بینک انکریز ہو گیا کیش بینک ایسی بڑھ گیا اور ایڈ سیم ٹائم لون فرام بینک نام کی لائیبیلٹی بھی سٹینڈ کر جائے جو کل 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 ہاں پی کر گیا اتار نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نئی ٹرانکشن تھی مانا بیلکل مانا بینک بینک جس کو صرف بینک لکھنے سے تکلیف ہوتی ہے وہ کچھ دن ایک دو دن ٹھیک ہے نا ہاں صرف بینک لکھ ہونے کا مطلب یہ ہوا کرے گا یہ کیش ایڈ بینک ہے یہ اسٹ والے بینک کی بات ہو جس تکلیف میں کا ہو رہی ہے وہ کیش ایڈ بینک لکھ ایک دو دن پھر اس کو بینک بڑھ گیا اور دوسری طرف لون فروم بینک بڑھ گیا بینک کیا ہے ایس ایس لون فروم بینک کیا ہے ٹھیک ہے جی گیارہ تو بلکل سیم میرے کال سے مسئلہ نہیں ہے اب یہ تیرہ جنوری کو میں ملکل ویسی ایڈجسمن ہے تھوڑی سی انگریزی میں فرق ہے پڑھ یہ چودہ جلائی کو کیا ہوا ویسے چودہ والی مسئلہ نہیں ہو لیکن چلو اچھا ایک بار روائز ہو جائے چودہ کسی کو دے دی تو revenue earn ہو گیا آئے کہتا amount not yet received پچھلے سوال میں لکھا تھا amount اگلے مہینے میں آئے گی مطلب ابھی نہیں آئے یہاں کہ لکھا ہو ہے amount ابھی نہیں سیدھی بات ہی لگ دی مطلب دونوں کہے کہ ہے نا اب revenue چونکہ ہم service render کر کو بڑھا نہیں سکتے اب یہ نہیں کر نہ کہ آنے کا انجزار کرنے لگ جائے revenue record کرنے کے لیے کیونکہ revenue record کرنے کا deciding factor ہے earn کر جب earn کر لیا تو ریکارڈنگ ضروری ہے revenue کی cash آئے تو cash بڑھاؤ نہیں آئے تو debtor بڑھاؤ جس دن cash آئے میں کہہ رہا ہوں اس کا کام ہی ہے اس لئے debtor بہتر ہے ٹھیک اس کا business ہے debtor بڑھ گیا revenue بڑھ گیا 75,000 سے ٹھیک ہے جی سہی 14 ہو گیا 17 payment 18 half amount of loan is repaid through check آسان ہے discussion اوپر ہو گئی ہے bank میں پیسے آئے تھے اور liability بڑھی تھی کتنے سے ایک لاکھ سے ایک لاکھ کا loan لیا 18 آٹھ دن بعد آدھا loan واپس کر گئی تو مشکل ہے نہیں جب ایک loan from bank liability stand ہوئی تھی loan لینے پر تو اب اس کو pay کرتے ہوئے یہ liability کم ہونی ہے لیکن 100% pay نہیں کیا 50% pay کیا تو جتنا pay loan ہم نے bank کو واپس کیا اور ہم نے بھی check کیا check کا مطلب bank ٹھیک ہے اب ہم نے bank loan واپس کیا تو بوجھ میں سے کچھ بوجھ واپس کیا سارا نہ کیا لیکن جتنا واپس کیا وہ بوجھ تو کم ہو گیا نا تو loan from bank کم ہوا کتنے سے 50,000 سے اور لگ دیا تو ہمارے bank account سے direct transfer ہو جائیں گے bank کو پیسے واپس okay loan from bank کتے گیا یہ اب کیا ہوگا loan from bank یہ کم ہو گیا یہ دیکھو liability بڑھی تھی اور جب pay کیا تو اس liability کو کم کر لیے سمپل جب پیسے آیا تھے تو bank بڑھا تھا آج پیسے پی ہو رہے ہیں تو bank کم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی بیٹا آوکے markup interest suit یہ expense ہے bank جو پیسے دیتا ہے پانی میں آیا میرے بھائی میں سی پیسے دیتا bank جو پیسے دیتا ہے وہ bank business یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے کے کہتا ہے یہ میرا پیسے استعمال کرو لیکن مجھے یہ میرا پیسے استعمال کرنے کی آپ کو فیس دینی پڑے گی جس کو interest کا جاتا اس کا دوسرا نام markup ہے پردو میں سے سود کہتے ہیں ٹھیک ہے تو interest یا markup یہ bank کے پیسے سوچے سوچے نا کہ markup کیا بینک نے پیسہ دیا ہے یہ interest بینک کو جا رہا ہے تو یہ بینک کی income ہے بھائی بینک کے پوائنٹ اوز سوچ نا خدا رہا بی آر اس کے ٹاپنگ میں سوچیں گے بینک پوائنٹ اوز لیکن فیلحال تو بلکل نہیں ہم بزنس کے پوائنٹ اوز سوچیں یہ بزنس ہے انجم کا انجم کے بزنس نے لون لیا لائیویلٹی پڑ گی یہ لون کیوں لیا اوگوست نے پیسوں کی ضرورت ہوگی بزنس میں استعمال کرنے کی لئے تو بینک سے لون پکڑ پیسے استعمال کر لیے اب بینک نے کیا کہ میرا پیسہ جو استعمال کیا ہے اس پر یہ ان کے لیے انکم ہوگی یہ ایکسپینس سیمپل ہی بات ہے پیسے لیے بینک سے استعمال کرنے کے لیے اور اس کی کاسٹ پی کی ہے ملازم کی سرویسز یوز کی اس کی کاسٹ پی کی سیلوی ایکسپینس کہا بجلی استعمال کی وابدہ کو بین پی کی ایکٹری سیٹی ایکسپینس کہا دکان استعمال کی دکان بھی کسی کی تھی استعمال کی اس کو rent پی کیا رین ایکسپینس کا نام آیا ملازم کی سرویسز کی سیلوی ایکسپینس پی کیا بجلی ایکسپینس پی کیا بیلدنگ یوز کی رین ایکسپینس پی کیا بینک پیسہ یوز کیا انٹرس ایکسپینس پہ کیا کسی بھی اور ایکسپینس کی طرح سے یہ بھی ایکسپینس ہے ہمیشہ ہی ایکسپینس پہیں گے انلیس کہ آپ خدا نخواستہ خود لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کی انکم ہوگی ٹھیک ہے یہ بیسے بھی بینک لے رہا تھا ہم بینک کیا کہہ رہا ہے وہ مارکپ یا انٹرسٹ پیڈ on the loan پیڈ مارکپ یا انٹرسٹ on the loan پیڈ تو جیسے بجلی کا بل پی تھرہو چیک ہو جائے جیسے رینٹ پی تھرہو چیک ہو جائے ویسے ہی انٹرسٹ پی تھرہو چیک ہو گیا انٹرسٹ ایکسپینس ہے ایک انٹرسٹ یا مارکپ یہ ایکسپینس ہے یہ بڑھا جیسے رینٹ ایکسپینس بڑھا کیش کم ہوا کل جیسے سیلوی ایکسپینس بڑھی کیش کم ہوا کل غالبا ایسے ہی آج انٹرسٹ ایکسپینس کا نام بدل گیا انٹرسٹ ایکسپینس بڑھا کیس کام ہوا نہیں تھوڑا یہ دیان رکھو یہ چیک کے ضرور ممیٹ ہو رہی ہے بس اتنے سا دیان رکھنا تھا تو یہاں پہ انٹرسٹ ایکسپینس بڑھ گیا انٹرسٹ ایسے لیکن انٹرسٹ ایکسپینس بڑھا اور بینک کام ہو گیا صحیح ہے جی اور 27 ہے فل اماؤنٹ ریسیو چیک فروم پرسن یہ وہ بھائی ساپ کا جواب ہائی بیڈ والے کا اب دینے لگوں چوتہ جلائی کو کیا ہوا سب تو وجہ سے دیکھیں چوتہ جلائی کو کیا ہوا انڈ سروس ریوینیو ماؤنٹنگ ڈو پچھتر ازار ہماؤنگ یٹ نوٹ ریسیو تو اس دن ہم نے کیا کہا ہم نے کہا جی چونکے 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 ارن تو کر لیا ہے ہم نے تو ڈیٹر بڑھا لو پیسے نہیں بھی آیا تو ریوینیو لازمی ریکارڈ کرو یہ بھائی ساپ دو دو بار ریوینیو ریکارڈ نہیں کرنا وہ بات کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اب بینک اکتر گیا اوہ نہیں نہیں ٹھوٹین پر یہ ڈیٹر بڑھا اور ریوینیو بھی بڑھا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ریسیویو بڑھایا اور یہ ریوینیو بڑھایا پانی لائے ہیں اسلام لیں 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 آجے 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 اچھا اب ستائیس کو کیا ہوا ستائیس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو چیزیں نہیں بیچی تھی سوری سرویس رینڈر کی تھی جس بندے کو سرویس چودہ تاریخ کو رینڈر کی تھی اس سے پیسے بھی نہیں آئے تھے ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اس بندے سے فل اماؤنٹ ریسیو ہو گئی ہے تھرور چیک تو بھائی اب ریوینیو تو نہیں دوبارہ ریکارڈ کرنا کہ آج دوبارہ ریوینیو کما لیا آپ نے نہیں 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 ریوینیو اسی دن کما کے ریکارڈ کر لیا تھا اس دن پیسے نہیں آئے تھے وہ آج آ رہے ہیں تو جو آج پیسے آئے ہیں وہ پیسوں کو آنا ریکارڈ کرو اور یہ رائٹ تو ریسیو پیسے اب ختم کر دو جو رائٹ تھا وہ ریسیو ہو گیا نا بس کہا نہیں ختم ٹھیک ہے تو پھر 27 کو کیا ہوا بینک بڑھا کیونکہ پیسے چیک کی فارم میں آئے چیک دیا اس میں تو بینک بڑھ گیا اور ڈیٹر کم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو نہیں سمجھ آئی ہم پہ کسی کے بات یہ سمجھ نہیں آئی ڈراغ کی سمجھا لیے ہیں سر آپ نے یہ تو بھی بات نہیں ہے یہ دیکھیں جی ڈیٹر بڑھا ہائیوینڈ والے بھائی یہ ڈیٹر کم ہوا یہ ڈیٹر بڑھا یہ ڈیٹر کم ہوا ڈیٹر بڑھا جس دن کما چکے تھے پیسہ ریسیو نہیں ہوا تھا ڈیٹر بڑھا تھا جس دن ریسیو ہوا تو وہ ڈیٹر ہی کم ہوا ہے ٹھیک ہے اور آج بینک بڑھ گئے clear ہے جی کوئی question اب اس سوال میں اور جی بالکل expensive ہوتے ہیں کونس insurance acid بنے گی اور کس صورت میں بنے گی یہ بہت دور کی بات ہے دیکھو ابھی تو سٹیشنری آئے گا expense ہوگا جو چیز آرہی ہے ملحال expense بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آگے جا کر دیکھیں گے insurance اگر آج ہم اگلے سال کی پی کر دیتے ہیں تو وہ کیا بنے گا ریکیوال پری پییمنٹ کا ٹاپ لی پی ٹھیک ہے نا تھوڑا سا انظار کر لو فیلحال insurance expense ٹھیک ہے جیف license fee fee expense ہے کان لکھا ہوئا اگلے سوال میں ہوتا آنا ہونا ابھی سوال میں کوئی کوششن چلیں آگے اچھا آپ ذرا سوڑا کم کر دیں سوال ایک جیسی پوچھے جا رہے ہیں کیا ہو گیا ایک سوال بھی میں نے کروانا آگی جی اب پھر میں پہلا ہوں گا وہ سب سے چوٹا مجھے ہو ہی لگا ہے جی جی بولیں اس میں کوئی کوششن اس میں کونسے کوششن کونسی ایک ٹرانیکشن میں مسئلہ ہے سیمن اور جی میں پھر بھی بتاؤں گا اور کمفرٹیبل تو ہو نا بس روز جو پڑھ رہے ہو سمجھ آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے کام دے جا رہا ہے اور پڑھ رہے ہو اپسے گزر رہے ہیں تو پھر گڑھ بڑھ گڑھ بڑھ ہے گڑھ بڑھ ہے اچھا جی سیمن میں آواز آئی ہے آواز habit آلو آواز تو نہیں سویدی بیس میں سے صحیح ہے جی سیمن میں پیڈ لائسنس فی اماؤنٹنگ ٹو دس ہزار تھرو چیک ویسے وہ کہتا ہے کہ اے نے ٹیکس کنسلٹنسی کا بزنس شروع کیا ہے تو لائسنس فی آپ کو پتا ہے جب آپ qualify کر جاؤ گے تو ایک تو آپ کو membership fee ہر سال پے کرنی پڑے ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے اپنی فرم بنانی ہے تو practicing license ایک اور الگ چیز ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو ہر سال fee دینی پڑے ایسے نہیں آپ موڑا کے کسی کا بھی audit کر دیں گے آپ فرم بنائی ہوگی اس کا آپ کو license ملا ہو ہوگا سوچ کے بتاؤ آپ کی income ہوگی نا تو بی confident نا آپ کو اتنی چھوٹی سی بات فورا پکڑ لینی چاہیے سر خدا کا خوف کر رہے ہماری income کیسے ہو سکتی expense ہوگا expense ہوگا ایسے کہنا چاہیے دا آپ کو لیکن ایک بار ٹھیک ہے confidence لاؤ اپنے اندر در دور کر دو accounting میں کچھ بھی نہیں یقین مہم صرف آپ لوگ کو ڈر لگت اسے اور کچھ بھی نہیں سب سے آسان سب اپ کا expense ہے اس نے tax consultancy کی form open کی بھائی نے اے بھائی نے ٹھیک ہے تو اس نے license fee پی کی تو یہ بھی اس کا کیا ہے expense ہے تو پھر license fee expense ہے یہ expense بڑھ جائے گا اور through check ہے تو bank through payment ہوئی ہے تو bank میں پیسے کم ہو جائیں گے license fee transaction is personal اب repetition ہے اچھا سنو یہ بھی کوئی نہیں ہے بس یہ مہر لگ گئی اس پہ آج کے باد اس سے پیچھے واپس نہیں جا سکتے ہم میں سوال کروانے لگوں تو چلو ٹھیک ہے رہنے دو ٹھیک ہے repetition ہے آپ کہتے اچھا یار جو ہم نے ٹک لگائے آسیم کی ٹھیک ہے اور اب پتھو ایٹ ایٹ والا کون تھا ایٹ والا اور بتا دو کچھ نہیں کہتا ہاں ایٹ والے ٹیچ اکیڈمی آسیم کی پہلے یہ ذہن میں لاؤ اور اب ایٹ کو پڑو فی ریسی ان بین دھارو دھارو جن کا مسئلہ پہلے ان کو کلیر سارے ہوئی مطلب اس کی انکم ہی ہوگی نا اچھا کوسین یہ ہے کہ آپ یہ نہیں لکھا ہوا ٹیچنگ سرویس رینڈرڈ اور بھائی فی جب ریسی ہو رہی ہے تو نارمل بات یہ نا کہ اس نے سرویس دے دی ہوں گی تو دیکھو جب بھی سوال خاموش ہو نا ہمیشہ کاؤنٹنگ اندر نارمل سرویس دیں ہیں تب بھی تو فی ریسی ہوئی ہے بینک میں سیمپل ریوینی بڑھ گیا بینک بڑھ جائے لکھ لے اس کے آگے بینک بڑھا دیکھو جس کی ٹیچنگ اکیڈمی ہے اس کے لیے فیز کیا ہے ریوینیو پیسنٹ والوں کے لیے آپ کی فیز کیا ہے ریوینیو تو بھئی اس کا کام ہوئی ہے اوپر دیکھو تو سوال کی پہلی لائن بھی پڑھ دیا پھر اس میں لکھو دا نارمل بزنس کے آدھی چیزیں ہمارس سمجھ جاتی بیٹا پھر سوال یہ بتاتا کہ اوہ نہیں 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 میں نہیں بتایا وہ ٹرانیکشن بھی نہیں ویسے وہ لائیبیلیٹی ہے تو بس ابھی چھوڑو نا وہ ٹرانیکشن اب آنے دو میں نے روک دیا بھائی پتہ کیا پوچھ رہے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نا سنیں لیکن پھر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیس ابھی ریسیو ہو جاتی اور آگے لکھا ہوتا بٹ سرویس آر ٹو بی رینڈر دن نیکس مانت تو پھر پھر اس کو کیا کہتے یہ تو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ کالیج والوں نے آپ خریص لی ہے یہ ان کا ریوینیو نہیں ہے یہ پہ لائیبیلیٹی ہے تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی ٹرانیکشن کو بڑھتا ہے چھیڑتے ہیں کچھ بچے جان بوچ کے مجھے مجھے بتا ہے جی اس کے علاوہ 21 33 33 33 صحیح ہے کوئی کوششن نکل آئے بعد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی بچا جا سکتا ہے ٹو ونٹی ون آرے ٹونٹی ون سمجھنے سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا 8 سپٹیمبر اچھا بھائی بیچے بھی سوار ٹرانکشن ہے تو پھر کون سی بھائی یہاں فسٹ سپٹیمبر ہے کوئی نہیں پہلے بجے بتاو کوئی ٹرانکشن ہے آپ پوچھ رہے ٹرانکشن پوچھ ٹرانکشن 5 میں 21 میں 21 ہے amount 30 جنوری ریپیٹیشن ہے ویسے تو ریسیو ناو ان بینک تو جنوری 13 پہ آئے تو وہ کہہ رہے ہیں فی آرن ہو گئی ہے بٹ ریسیو نہیں ہوئی یہ ٹرانکشن اوپر ہو گئی ہے گھر جا کے پڑھو کے تو پھل کو سیم یہ دو دفعہ سمجھا چکا ہوں جی 8 ستمبر والی ٹرانکشن بھی اصل میں یہ کوئی error نہیں ہے پریشان نہ ہو کہ ایسا سوال کر یہ کیا بات ہو ہم سوال سے نہیں پوچھا ایسی بات نہیں ہوتی یہ سمیلر ٹرانکشن ہر سوال میں تھی آپ نے جب سوال کیا تب آپ کو ان میں مسئلہ آیا تین سوال میں ٹرانکشن آیا تین وں سوال میں بچے سوال پوچھ دیتے ہیں تو ریپیٹیشن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پوچھ لیا کریں یہ ٹرانکشن بھی ہو گئی جن کا سوال ہے گھر پہ پڑھیں گے تو ہو جائے گی نہ ہو تو پوچھیں سکس کا وان سبحان اللہ اچھی ٹرانکشن ہے کچھ نہیں چاہیے تھی آپ لو کو started business with ایک لاکھ گھر سے ایک لاکھ لے کر نکلا بزنس شروع کرنے کے لئے مسٹر علی آدھی اماؤنٹ راستے میں business bank account اچھا سوال ہے یہ لکھ دیا اس میں اس طور پر لکھنا چاہیے لیکھ نا تو اب تو مسئلح بھی حل ہو گیا کس بزنس کار راستے میں آدھے پیسے bank میں جمع کروائے اور آدھے لاکھ ٹل ٹل کہتے ہیں گلے کو دراز کو وہ جو آپ دکان پہ جائے نا تو گھڑم کر جو زور سے بند ہوتا ہے گلہ اس کو ٹل کہتے ہیں دراز گلہ ایک لاکھ سے business start کیا پچاس ہزار بھئی ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ تھوڑا سا گوھر کیجئے بتاتا ہوں آپ ادھر دیکھئے bank bank بڑھا کتنے سے پچاس ہزار سے پچاس لکھ سلک cash بڑھا پچاس سے یہ دونوں assets side پہ ہیں یعنی total میں کہہ سکتا ہوں assets بھئی کون بار جا رہا ہے habit کلاس سے بیٹھ جو آرامزے یہ ہے میرا سوری جی عبد الرحمان تم چوکی دار تو آگے آگے بیٹھے سامنے بیٹھا کرو دوسری تیسری روہ میں کل سے جی بھائی یہ bank اور cash bank اور cash دونوں asset یعنی asset side پہ ایک لاک ہی بڑھا پچاس سو یعنی ایک لاکھ میں نے تین سفر نہیں لکھے اوکی فگر پہ نہ جاؤ سمجھا رہی ہے capital کتنے سے بڑھا یہ سارے کا سارا ہی payable to ورز owner ہے جو bank میں وہ رکھ ہے وہ بھی اس ہی کا ہے جو cash رکھ ہے وہ بھی اس بھائی بھائی گھر سے لائے ایک لاکھ تو capital ہے سمجھ جائیں یہ important اچھی transaction اور کوئی اس میں 8 اور 21 گھر پہ کرنا اور کوئی 8 اور 21 میں نے کہا گھر پہ کرنا پہلے پوچھ لیا 8 میں نے کہا 8 اور 21 گھر پہ کرنا 21 کہہ 8 اور 21 گھر پہ پڑنا نہ ہو تو کل پوچھ لے جی چلیں میں آپ کو وہ طریقہ ایواردات بتا دوں جس سے آج آپ نے اس handout کو ختم کر دینا کل آپ کو نیا نکور سوال ملے گا اس کے لیے اب کام اتنا مشکل نہیں ہے جو legal 6-7 minute اور illegal 2-4 minute ہوں گے اس کے اندر میں پہلی 2-3 transactions آپ کو سوال کی کروانے کوشش کرتا ہوں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ کل accounting وزن کی بات ہو گئی تھی یہاں لکھی بھی ہونی چاہیے تھی کون ہی لکھی ہو میں نے الگ والے نوٹ میں لکھی ہو مجھ الگ والے میں بھی نہیں لکھی ہو گئی مل گئی سبحان اللہ لیکن سوری اس میں چیزیں میٹ گئی ہیں چلیں اچھا جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ assets کہا جاتا ہے بزنس کے ریسورس کو اور بزنس کے پاس جتنے بھی ریسورس پڑے ہوتے ہیں پہلے بات تو یہ ہوگی کہ assets ہوتے ہیں resources ٹھیک ہے resources of business بزنس کے جو resources ہوتے ہیں وہ دو ہی طرف سے آسکتے ہیں یا تو وہ owner نے supply کی ہوتے ہیں یا وہ others نے others کے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا transaction analysis کر رکھا ہوا ہے پیسے cash میں لائے سمجھو cash میں ہم کہتے ہیں cash بڑھ گیا capital بڑھ گیا یہ کہتے ہیں نا اب اس کا مطلب کیا ہے جب owner گھر سے پیسہ لایا ٹھیک ہے تو business کے پاس cash کی form میں ریسورس آگیا یہ جو ریسورس cash کی form میں آیا یہ کس نے supply کیا اب میں مثال میں یہاں پر ایسی دیرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی سور پہ owner گھر سے پیسہ لیا تو assets کی سائیڈ پر 100 روپیہ بڑھ گیا ایسے یہ اور ادھر 100 روپیہ capital میں بڑھ گیا میری میرے سوال میں لائلیٹی ہے یہ نہیں فیلہ ہم تو دیکھو ریسورس جو owner business کے پاس پڑے ہیں وہ supplied by owner ریسورس of business جو ہوتے ہیں وہ یا تو supplied by owner ہوتے ہیں یا other آپ دیکھ لو resources supplied by owner plus resources supplied by others is equal to resources of the business ٹھیک ہے میں اپنی example کو مزید بڑھاتا ہوں سو روپیہ انہر گھر سے لائے تھا پچاس روپے انہوں نے بینک سے لون لے لیا فور استعمال اچھا پچاس اگر لیا ہے تو کیا transaction کیا بنا کرتی ہے transaction کیا ہم کہتے ہیں جی بینک بڑھ گیا loan from bank بڑھ گیا loan from ڈیٹھ سو کتنا ہو گیا یہ ویسے سوالوں کے اندر ہو گا میں تو ویسی سوڑی سی بات سمجھ دوں ٹھیک ہے اب دیکھو business کے جو resources ہیں وہ کتنے ہیں میں نے سادھا رکھ سوال کو بزنس کو صرف ایک resource ہے cash total کتنے 150 کا cash پڑھا اس cash کی فارم میں آپ نے پڑھ سوال کرنا کرنا کیسے ایدر دیکھیں پہلے آپ سب سے لکھیں گے گھر پہ ایکویجن ایسیٹس لیکن ایسیٹس کی نیچے تونسی جگہ زیادہ چھوڑ دیں آپ کیونکہ ایسیٹس کتر ملٹیپل ایسیٹس آئیں گے cash شاید آگیا bank آگیا stock آگیا اسلام بھائی که دروادہ دروادہ که آمیر بھی دروادہ 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 آشتا اسلام بھائی دروادہ کیوں دروادہ گوھر ہے اینہ دروادہ 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 چاتی مارلی پر فرم لے دو منٹ جی بیٹھا دیو cash بیگا ایسیٹ وفیس فرمیچر پیلا سوال پیلا سوال پیلا سوال پیلا یہ میں نے آپ کو پہلا سوال کروایا ہے اس کے اندر دیکھو کیش ایک ایسٹ انوال ہو رہا ہے شاپ والا ایسٹ انوال ہو رہا ہے فرنیچر ہے ایکیپمنٹ ہے ڈیٹر ہے اتنے سارے ڈیٹر نہیں تھا سوال میں اچھا اتنے سارے ملٹیپل ایسٹس ہیں تو ایسٹس کی والے ایریہ کو میں نے تھوڑا سا بڑا کر دیا کولم نر فارم میں میں نے ڈیفرنٹ ایسٹس کو لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہی کل کلا ہماری بیلنسیڈ بن جانی ہے لیکن پھلال آپ اس کا نام نہ لیں لائی بلی پیس ٹھیک ہے جی کپیٹل کپیٹل ہی ہوتا ہے کپیٹل کپیٹل ہی ہوتا ہے جلدی سے زرہ ان کا آن کریں ان کا سسٹم پہلے جا کے آن کریں اس کو چھوڑیں اچھا جی ہائی برید والوں کا آواز تو آ ہی رہی ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے ہینڈ آؤٹ پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا کہ آپ نے ایک آنٹنگ کوئیزن کو اس طرح سے صفحے کی ٹاپ پہ لکھ لینا ہے ایسٹس ایکول ٹو کیپیٹل پلس لائی بلیٹیز نارملی ایسٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی جگہ ایسٹس کو زیادہ دیتے ہیں کیپیٹل کے لیے بس ایک کولم جتنا لکھا ہو اسی کے نیچے ہی اس نے آنے اور لائی بلیٹیز کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں دوربالی بیسک والے دو تین سوالوں کے اندر ایک یا دو ہی لائی بلیٹیز آئیں گی زیادہ نہیں آئیں گی ٹھیک ہے یہ ترتیب ہوگی ہماری سوال کرنے کی ٹھیک ہے اب سب سے پہلی ٹرانیکشن ٹرانیکشن آپ اپنے ہینڈ آؤٹ سے ذرا پڑھئی ہے بھائی ساب بول رہے ہیں پہلی ٹرانیکشن ہے سٹارٹڈ بزنیس وید ٹرانیکشن 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 آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہے آپ لوگوں نے صرف ہائی بیڈ والوں کو صرف آواز جاری ہے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کوئی بات نہیں انسو بھی آواز ہی جاری ہے کر میں کچھ بھی نہیں رہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اب سب کچھ پتا ہے ٹھیک ہے پہلی ٹرانیکشن کیا بولی سٹارٹڈ بزنیس وید ففٹی تاؤزنڈ ان کیش چیک کریں آمیر بھائی جا کے چھوڑ دیں کیمرہ میں یہاں سے نہیں ہلتا جائیں ذرا کتنی دیر میں وہ ان کا آن ہوگا جلدی کریں ہاں ہاں جی پہلی پہلی ٹرانیکشن کیا ہے جی سٹارٹڈ بزنیس وید ففٹی تاؤزنڈ ان کیش آپ بتائیں کون کون سے ہیڈز ان والد ہیں کیش اور کیش کون کون سے ہیڈز ان والد ہیں کیش اور کیش کیش کیا ہے کیش کیا ہے ایس سائیڈ پر جاؤگے ایس سکے نیچے کیش لکھو گے پلس کے ساتھ 50,000 لکھ دو گے کرو آپ لوگ کرو میں نے ابھی کچھ نہیں لکھنا ہائیڈ والوں کو تصویر نہیں جاری اس لئے آپ لوگ کرو زبانی سن کے بس جو میں نے بولا لیکن ایک منٹ رکو at the same time دوسرا impact کون سب پڑھا تھا capital پڑھا تھا capital تو capital ہی capital کا اپنا خانہ خراب خانہ موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ نے capital کے نیچے plus کے ساتھ capital بھی لکھ دینا ٹھیک ہے تو کیجئے بلکل میں پہلا لاؤز تب ہی لکھوں گا جب ہائیڈ والوں کا project رہن ہو جائے گا پتہ نہیں password تب لگے گا بھائی سے سب سے پہلا کام بچوں ہائیڈ والے بچوں آپ کو آرہی ہے تصویر سامنے نہیں آرہی بھائی password لگا آپ جی جلدی کریں جلدی کریں اس سے اگلی transaction کو پڑھ کریں پھر میں دونوں transaction board کے اوپر تب ہی کروں گا جب ان کا پروژیکٹر رہا ہوگا جلدی کریں پروژیکٹر 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 اور capital بڑھا cash assets کے نیچے آپ نے لکھا کتنے سے بڑھا 50 پروژیکٹر 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 جو بھی بات class کے end پہ آپ کو کم لگے سمجھائی ہوئی تو اگلے دن اس پر زیادہ دون لگ رہا اس اور بزنس تھوڑا سا چلا اور بزنس نے چل کے revenue کمایا ٹھیک ہے تو پھر revenue بھی کس کا ہے جو بزنس میں پیسہ گھر سے لے کر آئے وہ بھی owner کا ہے اور جو بزنس نے کمایا وہ بھی owner کا یہ الگ بات ہے کہ بزنس نے جو کمایا وہ revenue نہیں ہوتا اصل میں بزنس نے جو کمایا ہوتا ہے وہ profit ہوتا ہے revenue 130 روپے کا مار کر یاد کر اکس روپے کی کسٹ تو کمایا کتنا تھا میں پرس 30 روپے یا 20 روپے تو یہ اصل میں نے کمایا ہے لیکن یہاں پہ ہم الگ الگ ہی رکھیں گے ہم revenue کے بڑھنے پہ capital کو بڑھا لیا کریں اور expense کے بڑھنے پہ capital کو کم کر لیا کریں گے اب میں نے جو اپنی example دی اسی ساتھ سے سوچ کتنے کتنے کا مارکر کھریدا تھا 100 پہ اور کتنے کا بیچا 120 کا تو 120 میرا revenue ہے بولو میں مارکر اس کو بیچا میں نے بڑھ گیا میں نے کہا revenue کا بڑھ نا capital کا بڑھ نا done دوسری طرف لیکن میں نے 100 روپے کا یہ خریدا بھی تھا یہ میرا expense بھی ہے تو میں نے کہا expense کے بڑھنے پہ capital کیا کر لو کم کر لو تو minus 100 اس کا net کر کے دیکھو تو بات تو وہی پہ آگئی نا میں نے 20 کم آیا ہے لیکن 20 کو direct آپ نے فیلحال بلکل بھی نہیں لکھنا بلکل بھی نہیں لکھنا ان کو الگ الگ رکھنا ٹھیک ہے نا تو بس capital کو کم کر لیا کر یں ٹھیک ہے revenue کے بڑھنے پر capital کو بڑھا کریں گے اور expense کے بڑھنے پر capital کو کم کر لیا کریں گے اگر apply کر لیں یہ دونوں بات 13 January rendered services and received 20,000 in cash revenue بڑھا اور cash بڑھا بولو اب سارے ادھر دیکھو cash کیا ہے وہ پہلے سی لکھا اور دوبارہ لکھنے کیا ایک بار لکھنے لکھنے ٹھیک ہے نا اب cash بڑھا اور revenue بڑھا کتنے سے 20,000 سے 20,000 سے cash بڑھ گیا اب revenue کا بڑھنا record کرنے لگے revenue کی جگہ کو نہیں تھی تو سبھل سامنے آیا revenue کا بڑھنا capital کا بڑھنا ہے اپنی transaction کی بات کریں تو last 20 two بس یہاں پر date لکھتے آنے ساتھ ٹھیک ہے ایک اور expense expense ایک آخری 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 جی telephone expense of jim 2000 in cash transaction بولو transaction بیش میں دو دفعہ break ایسی آئی تھی capital ازرائے مجبوری جا کر ہٹ کرتے ہیں ہم transaction وہی ہے income expense income expense transaction بولنا نہیں چھوڑ نہیں بولو کیڑا expense electricity expense بڑھا cash کم ہوا electricity expense بڑھا cash کم expense کہیں نظر نہیں آرہا تھا تو اصول پکڑا expense کا بڑھنا capital کی کمی کتنے سے کتنے سے تین ہزار سے یہ electric expense کا بڑھنا capital کی کمی کے طور میں شو کیا مجبورا اور cash کیا ہوا ہے کم cash کیا ہے asset asset لکھا ہو جائے گا اچھا اب ایک چھوٹی سی بات drawings اگر بڑھیں گی تو drawings کا بھی خانہ یہا نظر نہیں آرہا تو drawings کا بڑھنا تو ویسے ہی آپ پتہ capital کی minus سے short کر دینا اور پھر end پہ کیا کرنا ویسے تو total کرنے چاہیے آپ کو asset side پہ جتنی چیزیں آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے ایک تو ان کے column form میں total ہو جائیں گی اور پھر grand total آ جائے وہ آپ کیوں assets ٹھیک capital والے کھانے 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 total آئے گا liabilities والے کھانے 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 total آئے گا اور آپ دیکھو گے assets برابر ہوں capital plus liability یہ figure ان دو کے equal ہو total کے ٹھیک ہے نا یہ accounting equation ایک منٹ دوسرا تیسرا بلکہ یہ بھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا پانچ ماں اور چھتا یہ چھے سوال آپ نے اس طرح سے کرنے transaction کوئی نہیں نہیں ہے تھوڑی سی practice ہے بس جی question بیٹا سب بیٹھے رہے بینک میں جو پیسے آرہے ہیں اس کے لیے بینک کا الگ column ہوگا cash سے پیسے نکلیں گے تو minus cash bank میں گئے تو جمع bank minus cash جمع bank minus bank جمع cash الگ الگ ٹھیک ہے female students پہلے نکلیں گی آپ لوگ بیٹھے رہیں گے ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ